چیف منسٹر سردار اسمان بزدار صاحب نے اسلام آباد سے بھی فون کیا کہ جب ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہمیں سارا ہنگامہ چلنا شروع ہوا کہ آپ فوری طور پر میڈیا کو بھی اور موقع پہ بھی راجہ بشارہ صاحب کے ساتھ کو آڈینیٹ کر کے چیزوں کو ہینڈل کریں میں میٹنگ میں تھا راجہ صاحبی میٹنگ میں تھے اکٹھے ہم ایک جگہ میں وہاں سے سیدھا چلا گیا کہ قریب ہی وہ پی آئی سی بھی تھی اور عثمان بزدار صاحب کی چیف منسٹر پنجاب کی انسٹرکشن پہ ان کی ہدایت پہ موقع پہ پہنچا میرے ذہن میں یہ تھا کہ مقلعہ ایک پڑی لکھی کمیونٹی ہے موقع پہ جا کے مقلعہ کو ڈاکٹر حضرات کو ایک میڈییٹر کا کردار ہدا کرتے ہوئے آرگوٹریٹر کا کردار ہدا کرتے ہوئے چیزوں کو سارٹ اوٹ کریں گے اور کونڈ ڈاؤن کریں گے لیکن جب میں وہاں پہنچے اکیلہ میں گیا تو رسک تھا جان کا بھی رسک تھا تو پھر وہاں جو کچھ ہوا انہوں نے میرے ساتھ جو تشدد کیا میرے پر فائرنگ بھی کی مارا پیٹا بھی تیرا گواہ کرنے کی کوشش کی وہ ٹی وی چینلز کے اندر تو وہ چیز نہیں آئی انہوں نے قائدہ پلان بنایا کہ انہوں نے اٹھا لو اور ایک دو بندوں نے مجھے ایک ٹانگ سے اٹھا گیا دوسری سریکٹ اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں اس موقع پہ شکریہ ادا کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا لاہور کے میڈیا کو کہ انہوں نے بہت پوزیٹیو کردار دا کیا آپ کے کچھ ریپورٹرز تھے جنہوں نے میرے وہاں سے نکلا دا اور مجھے بچایا وہاں سے نکل کے میں سیدھا پولیس والوں کی طرف گیا اور ان کو میں نے تقریباً دس پندرہ منٹ لگا کے انہوں نے اس بات پیگری کیا کہ کوئی شیلنگ کوئی فائرنگ اور کوئی جو نہ وہاں سے جو پتھر آ رہے تھے اس کو اٹھا کے وہ مار رہے تھے کیونکہ سی ایم صاحب کی چیف مینسٹر صاحب کی ہدایت تھی کہ کوئی سانہ ہے مارڈل ٹاؤن کی طرح اس میں کوئی چیز نہ بنے اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کون کون تھے جو سوشل میڈیا کے اندر اب بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں وہاں پر پندرہ منٹ لگا کے ڈی آئی جو آپریشنز کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے تمام پولیس فورس کو ری ارینج کیا انہیں سختی سے سنجھایا کہ کسی قسم کی شیلنگ اور فائرنگ نہیں ہوگی وارٹر کینن منوا کے بیس منٹ کے اندر اللہ پاک کے کرن سے نبی پاک کے ساتھ کے میں اور ڈی آئی جو آپریشن تھے آگے اور پھر پوری فورس کو لے کے ہم نے بغیر کوئی فائر کیے بغیر کوئی شیل چلائے بغیر کوئی زخمی کیے ہم نے تقریباً آدھا میل سے زائد کا فاصلہ جانا ان کو ہم تکیلتے ہوئے پی آئی سی سے شانبان چونک سے بھی آگے لے گئے اور ہم نے ڈسپرس کیا دس کے قریب وقالہ میرے سامنے عوام نے اور پولیس نے پکڑے اور جو ظلم راہ چلتی عوام کے ساتھ ان کی گاڑیوں کے ساتھ ان کی ٹرانسپورٹ کے ساتھ ان کی مہیکل کے ساتھ اور پھر جو پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہو تھا وہ ان کو جان سے مارنے کے درپے تھے لیکن میں نے ایک عثمان گزار صاحب کی اور چیف منسٹر صاحب کی اور پنجاب حکومت کے نمائدہ ہوئے کی حصیت سے میں نے ذاتی طور پر انوال ہو کر خود بھی میں نے چینہ چھپٹی اور جنرل لوگوں سے جنرل وہ غم اور غصے کا سامنا کر کے ان دس مقلعہ کو میں نے بچایا اور ان کو بچایا کیسے گرفتار کروا کہ میں نے کہا ان کو کسی کو مارنا نہیں ہے اب یہ پورا کیا پلان تھا ابھی سوشل میڈیا کے اندر نون لیگ کے وہ تمام ایکٹیو پسٹ آجتہ استعانہ شروع گئے ہیں جس نے تشدد کیا میرے پہ جنہوں نے اور میرے پہ پیچھے سے فائل کیا جب میں وہاں سے جان بچا کے پولیس کی طرف جا رہا تھا تو وہ ایکٹیویس جو ہے وہ ایک کی تو جنرل نشاندہی ہوگی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ حمزہ شہباز مورین لوہ صاحب اور پوری نون لیگ کے جنرل شباز شریف صاحب کا وہ بڑا کلوز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش تھی مطلع کمیونٹی کو استعمال کر کے اور ان کی چھتری تلے پنجاب کے اندر لاؤ نیسنس کریٹ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے خلاف اور پنجاب کا جو پورامن ماحول تھا کہ وہ حرم کے اندر بھی جہا وہ اللہ پاک کے قرد سے نہیں خراب ہو سکا اس کو خراب کرنے کی ایک سازش تھی جس میں میں برملہ کہوں گا کہ اس میں نون لی کے کچھ ایکٹیوز جانا اور ان کے بھی جانا اناسر شامل تھے لیکن میں بس اپنی باق کے اختتام پر صرف اتنا کہوں گا میں چودری اعتداد احسن صاحب کو اور علی زفر صاحب کو بھی خواجہ تحسین پیش کروں گا اور ان وقلہ لیڈرز کو بھی اور کچھلے چار گھنچوں سے ٹی وی چینلز کے اوپر اس بات تو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وقلہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فیاض الحسن چوہان کی عزت کرتے اور ان کی اس میڈیشن کو اس کی آرمیٹریشن کو ایکسپٹ کر کے چیزوں کو ہاں ساٹو کرتے یہی ہے کانون کے رکھوالوں کا ایک ایک ایٹیچوٹ اور بیہیوئر ہوتا ہے اور اسی طرح ہماری توقع ہے کہ جتنے چودری اعتداد احسن صاحب کی طرح کی طرح کی علی زفر صاحب کی طرح کی اور باقی جتنے وہ قلہ کے لیڈرز ہیں جو جنون کانون کے رکھوالے ہیں وہ ان تمام بلیک شیپ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس پر رکھیں گے اور اپنی کمیونٹی کو اور اپنے فورم کو اور اپنے پروفیشن کو بردنامی سے بچائیں گے باقی لاو مرسٹر صاحب نے آپ کے سامنے ساری پکچر رکھ دی ہے تقریباً چار کے قریب جونا تین تین کے قریب کیجوریٹیز ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے تیع کی ہے ابھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے چیف مرسٹر صاحب کی قیادت میں اس میں انشاءاللہ کمپنسیشن بھی ہوگی جن افراد کی شہادت ہوئی ہے میں تو شہادت کروں گا ان مریضوں کو کہ دنیا کے اندر تو ایسو فیز ہیں جنگوں کے کہ دشمن ملک بھی اگر قابض ہو جائے آکے اپنے دشمن ملک کے اوپر تو وہ ہسپتالوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں ہسپتالوں کے اوپر کم از کم یہ بھیے بھیے نہیں ہوتا تو ان شہدار کے لوارکین کے ساتھ بھی جو کمپنسیشن ہوگی اور انشاءاللہ جو منظم اور مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی بہت شکریہ